پندرہ دن بعد چوہر سے ٹکنانا پڑے گا اس کا محافظ تھا وہ کے بعد اس کی رک رک میں سکون پرپا کر دیتی اداسو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس کا مایوسی بھرا چیرہ دے کر گویا ہوا تھا ہاں اس نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا واپس چلیں یہ مزاق تھا یا سست تھا لیکن وہ بہت سنجید کی سے پوچھ رہا تھا نہیں وہ جانتی تھی ایسا ممکن نہیں تھا اس لئے سرنفی میں ہلا دیا پھر پورے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی آج وہ معمول کے مطابق بہت چپ چپ سی تھی بہت ڈسٹرپ سی ایسا ساہر کو محسوس ہوا تھا گاڑی شام پانچ بجے ہیدر پلا کے اندر آ کر رکھی تھی پیچھے سے گارڈز کی ایک دو تین کر کے گاڑیاں تاخل ہوئی تھی چلیں اس کی سائٹ کا دروازہ کھول کر وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا ساہر وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کیا وہ خود نہیں جانتی تھی سمل تم ٹھیک ہو ہاں ایم فائن اس کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی سے باہر آئی تھی اسے اس گھر سے سخت نفرت تھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا ایک بھی قدم اس گھر میں رکھے یہی گھر تو اس کی بربادی کا ذریعہ تھا لیکن وہ مجبور تھی اس گھر کے علاوہ وہ کہاں جا سکتی تھی سمل کہاں گمو یار اسے یوں خاموش کھڑا دے کر ہاتھ ہی لیا کہیں بھی نہیں وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس تھی فوراں مسکراتی اندر چلتے ہیں اب کی بار اس نے پیشکش کی تھی اندر جانے کی ساہر شاہ حیدر محبت کی وادیوں میں اتنا بے خبر ہو گیا تھا کہ اپنے باپ کے ایک ایک کول کو بھول چکا تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی اسلام علیکم ڈیڈ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اسے اپنے باپ کا چہرہ نظر آیا تھا جو سگرٹ لبوں سے لگائے ٹی بی کے سامنے سوفے پر براجمان تھے والیکم السلام سلمان شاہ حیدر کی جہاں باچے ہی پھیل گئی تھی اپنے جان سے عزیز بیٹے کو دے کر وہیں پر آنکھوں میں سرخی بھی اتر آئی اپنے بیٹے کا ہاتھ اس ملازمہ کے ہاتھ میں دیکھ کر ان کے دل میں شدید خواہ جاگی تھی اس لڑکی کا ہاتھ کارتے اسے تو اس چہرے سے بھی نفرت تھی سخت قسم کی ساہر وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ نلفازوں کا چنائے کر دے اس لڑکی کی دل جلا کر راہ کر دینے والی مسکراہت ان کو دل کا دورہ پڑھانے کے لیے کافی تھی ان کے بس میں ہوتا تو وہ بھی اس لڑکی کے روحانی سکون کو آگ لگا دیتا ڈینٹ میں پریش ہو کر آتا ہوں آج پہلی بار وہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں پڑ پایا تھا قدر مطمئن سے کہہ کر وہ زمل کا ہاتھ تھام کر سائٹ سے گزر گیا ساہر یہ ان کا بیٹا ساہر شاہ حیدر تھا ہی نہیں یہ ان کا بیٹا نہیں تھا ان کا ساہر نہیں تھا سوفے پر ہارنے والے انداز میں بیٹھ کر وہ مصطرب ہو کر سوچنے لگے تھے ساہر کا یہ رویہ ان کے لیے بہت ہی عذیتناک تھا ساہر یہ میرا کمرہ نہیں ہے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ دروازے پر رکھی یہ کمرہ پاکی اس کا نہیں تھا تو وہ کیسے جا سکتی تھی سیمل کیا ہم پرانی باتوں کو بھول نہیں سکتے ساہر تمہیں لگتا ہے کہ پرانی باتیں بھلا کر ہمیں کوئی سکون سے جینے دے گا سیمل کا اشارہ جس شخصیت کی طرف تھا ساہر شاہ حیدر سمجھا نہیں تھا سیمل بات کی بات میں دیکھیں گے اب کی بار اس کی ایک بھی بات سنے بغیر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا ساہر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ساہر جس طرح اس کی یہ سب باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا وہ چھپ ہو گئی آج وہ اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی یہ اس کے لیے باعث خوشی کی بات تھی لیکن وہ خوش نہیں ہونا چاہتی تھی اس کی خوشی کو آگ لگانے والے ایک سے ایک انسان اس گھر میں موجود تھے کیسا رات تمہارا سفر سنیمان شاہ حیدر کو آج پہلے بار ساہر شاہ حیدر کی یہ مسکراہت اچھی نہیں لگی تھی جو اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ سفر کتنا خوشکوار گزرا تھا اچھا تھا ڈیٹ بہت خوش لگ رہے ہو تو ان کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا شک شبہ ڈر خوب ہاں آپ کو اتنے دنوں پاتھ جو دیکھ رہا ہوں خوش تو رہوں گا نا ڈیٹ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اس کی ساری خوشیاں ایک تر رکھتی لیکن اپنے باپ کے لئے جو جذبات رکھتا تھا وہ شاید کسی کے لئے نہیں تھا تم نے اپنے باپ سے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا ساہر جھوٹ وہ سمجھا نہیں تھا ہاں جھوٹ کیسا جھوٹ ڈیٹ وہی جھوٹ جو تم نے مجھ سے بولا ہے میرے حکم کو کسی ہاتھے میں نال آتے ہوئے میری عزت کو سریعام اچھا لائے کیا کہا تھا میں نے تم سے تم اس تقریب میں نہیں جاؤگے لیکن تم تو اپنے وعدے سے پھر گئے اور اتنا ہی نہیں تم نے اس پہہیا دو ٹکے کی لڑکی کا تعروف اپنی بیوی کی حیثیت سے کروایا وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے غصے کی وجہ سے ان کا چیرہ سرخ لال ہو گیا تھا آنکھوں میں نشہ اتر آیا تھا یہ رویہ ساہی شاہ حیدر نے پچپن سے لے کر آج پہلی بار دیکھا تھا اپنے باپ کا ڈیٹ آپ غلط سمجھ رہے ہیں غلط اب تم مجھے صحیح اور غلط کا فرق بتاؤگے ان کا غصہ دے کر ساہی شاہ حیدر ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہوا ڈیٹ پلیز ریلیکس میری پاتھ سنیے وہ نے بتانا چاہتا تھا سمجھانا چاہتا تھا لیکن وہ تو جیسے اس کی ایک نہ سننے کی قسم کھا کر بیٹے تھے وہ آج ہی اپنے دل سے سارے غبار کو نکال دینا چاہتے تھے ان کا یہ پندرہ دن کس طرح گزرے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے ساہر اس لڑکی کی خاطر تم نے مجھے نیچہ دکھایا ہے لیکن میں بھی تمہارا باپو یاد رکھنا وہ آپے سے یک دم باہر ہوگے ڈیٹ پلیز کام ڈاؤن کیا ہم پرانی باتوں کو بھولانے سکتے ایک نئی زنگی کا آغاز کرتے ہیں وہ یہی تو چاہتا تھا ماضی کی ساری باتوں کو بھولا کر ایک نئی زنگی کا آغاز کریں اوہ تو اس وقت تمہارے سر پر عشق کا بھوت زبار ہے جس بیٹے کو میں اپنی زنگی کا اہم ترین حصہ مانتا تھا آج وہ کسی پکے ہوئے عام کی طرح اس دو ٹکے کی بغیرت لڑکی کی جھولی میں جا گرائے ڈیٹ وہ سب یہ غلط پہمی تھی میں آپ کو پوری بات بتا دوں گا اس طرح آپ اسے دو ٹکے کی لڑکی نہیں کہہ سکتے تو آج ساہر شاہ حیدر واقعی زمل زمان چودری کے حق میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا خاموش سلیمان شاہ حیدر کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گی تھی یہ کیا ہو گیا تھا ان کے بیٹے کو اس لڑکی کے لیے آج وہ اپنے باپ سے انچی آواز میں بول رہا تھا ڈیٹ میرا آپ سے بتتمیزی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور رہی بات اس تقریب کی تو میں ان لوگوں کی محبت اور خلوص کے سامنے بہت مجبور ہو گیا تھا اس میں عشنا کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے بھی سارے موٹ کا ستیان آس ہو گیا تھا یہاں پر ایک پل کو اور رکے بغیر وہ ہال سے باہر نکل گیا وہ تو سچ میں جھوٹ بولنے لگا تھا کیا بتاتا اس دن وہ زمل کے آنسوں کے سامنے بے انتہا مجبور ہو گیا تھا کہ اپنے باپ کے حکم کو بھی بھول گیا بی جان میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا وہاں پر جس طرح وہ روز بی جان سے باتیں کرتی تھی اسی طرح آج بھی ان کی گوت میں سر رکھ کر باتیں کر رہی تھی میں نے کہا تھا نا ساہر بہت اچھا ہے بس اسے محبت کی ضرورت ہے زمل پتر بی جان اس کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت محفوظ ہو کیوں بی جان زمل پتر اب اسے خود سے باندھ کر رکھنا کہیں اور بھٹکنے نہ دینا بی جان اسے ایک سے ایک مشورے سے نواز رہی تھی اور وہ ان پر عمل بھی کر رہی تھی بہت دیر تک بی جان سے باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے اصل کمرے میں آگئی تھی کیونکہ ساہر نے سختی سے کہا تھا وہ اب یہی اس کا کمرہ ہے اس کمرے کے علاوہ وہ کہیں نہیں جائے گی وہ ڈر بھی رہی تھی اس کے کمرے میں جانے سے لیکن اس کے دیئے گے حکم کو توڑ بھی نہیں سکتی تھی باہر کیوں کھڑی ہو اندر آو اس کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ سوتے ہوئے بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر کمرے میں آگئی ایک عجیب سے اس دراب تھا اس کے اندر اسی کمرے میں سے تو وہ دھکا دے کر نکالی گئی تھی جس شخص نے اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکالا تھا آج وہی شخص اسے اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا بہت دیر تک وہ یوں ہی بیٹھ کے دوسری طرف دبک کر بیٹھی رہی اور اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ خاموش تھا بہت خاموش ساہر تھا کھار کر بات کرنے کی پہل زمل نہیں کی تھی ہم؟ سو گے؟ نہیں پھر چپ کیوں ہو؟ کیا بولوں؟ کچھ بھی I love you ساہر تم نے ہی تو کہا ہے کچھ بھی بولوں تو بول دیا میں نے یہ نہیں کہا تھا بولنے کو تم نے یہ بھی نہیں کہا تھا یہ نہ بولو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور مسکر آ کر اسے دیکھ رہا تھا ساہر تم پریشان ہو وہ صحیح تھی یا غلط وہ نہیں جانتی تھی لیکن وہ اس کی پریشانی کو نہ جانے کیسے بھاپ کی تھی نہیں تو مجھے کیوں لگ رہے کہ تم پریشان ہو یہ تمہاری بہت زیادہ محبتوں کا نتیجہ ہے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سرگوشی سے بولا تھا ساہر میری ایک بات مانو گے؟ وہ بہت ہمت کر کے اس سے پوچھ رہی تھی اسے خوف بھی آ رہا تھا لیکن وہ اپنی ہمت نہیں دوڑنا چاہتی تھی اب تمہاری تو ماننی ہے تمہاری نہیں تو پھر کس کی مانوں گا؟ اپنے سینے سے اسے لگا کر وہ مکمل طور پر اس پر واضح کر دیا تھا اب اس پر صرف اسی کی مرضی تھی میں چاچو سے ملنا چاہتی ہوں کیا تم مجھے چاچو کے گھر لے چلو گے؟ وہ آنکھوں میں ٹھیل ساری امیدیں سجائے اس سے پوچھ رہی تھی کچھ دیش سوچنے کے بعد وہ بولا ہاں کیوں نہیں کل ہی چلیں گے؟ سچی؟ وہ تحجب سے اسے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں کے ذریعے پوچھ رہی تھی کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں میری جان میں سچ کہہ رہا ہوں وہ آنکھوں میں لکھی اس کی تحریر پڑ چکا تھا اس لئے بے پنا چاہت سے بولا تھینکیو سو مچ اس کی باہوں میں جھوکتے ہوئے وہ گرم جوشی سے اس کا شکریہ ادا کری تھی اسے اپنی باہوں میں لے کر وہ سو گیا تھا لیکن نین تو جیسے روٹ سے گی تھی یہ سیس تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا آج اس نے اپنے بابا کو نراز کیا تھا اپنی سب سے عظیم ہستی کو وہ اپنے بابا کے لئے ہمیشہ سے فکر مند تھا لیکن آج وہ فکر مند نہیں دکھی تھا اپنے ڈیڈ کے روئیے پر ساہر مجھے ڈر لگ رہے پتہ نہیں چاہ جو کا کیا ریاکشن ہوگا وہ خوش بھی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی زیمل سکون کا سانس لو کچھ بھی نہیں ہوگا میں ہوں نا وہ ڈرائیوینگ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے تسلی بھی دے رہا تھا صبح وہ ناشتے کے فوراں بادی اسے لے کر آ گیا تھا آج اس کا اپنی ڈیڈ سے سامنا نہیں ہوا تھا اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی ان کا سامنا کرنے کی ساہر اگر وہ مجھے دے کر غصہ کریں گے تو وہ اسے ایک ایک کر کے سارے خچے بتا رہی تھی اور یہی بات ساہر شاہ حیدر کو شرم سے پانی پانی کر دیا تھا آج اس کی اس حالت کا بھی ذمہ دار وہی تھا تو یہی کہ ہم واپس آ جائیں گے اس مستے کا بھی حل اس کے پاس تھا گاڑی اس کے محلے میں آگیتی آتے جاتے لوگ اسے حیرت زدہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی اسی گاڑی اس پر زیمل کا وجود انہیں بہت ساری باتیں بنانے پر مجبور کر رہا تھا لیکن اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں تھی اپنے شوہر کے ساتھ تھی ساہر تم نہیں آوگے اندر نہیں کیوں تم جو پہلے پتہ نہیں مجھے دیکھ کر ان لوگوں کا کیا ریاکشن ہوگا ساہر میں کیلے سیمل میں یہی پر ہوں وہ اسے بہت سمجھا پجا کر راضی کیا تھا وہ دروازے تک تو پہنچ گئی تھی لیکن اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے ایک آخری بار وہ اس طرف دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں سے کہہ رہی تھی ساہر بورڈ ڈر لگ رہے وہ آنکھوں کے ذریعوں سے تسلی دے رہا تھا وہ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہی تھی چاروں طرف سے اسے خوف نے گھیرا ہوا تھا سیمل آپ بھی آپ دروازہ ماریا نے کھولا تھا اور اس کو کم از کم اس وقت امید نہیں تھی اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا اس وقت دروازے پر زیمل کھڑی ہوگی ماریا اس کی پلکیں آنسوں سے نام ہوگی آپ پاہر کیوں کھڑی ہیں اندر آئیں ماریا نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا ماریا کون ہے دروازے پر سینب بیگم کے اندر سے آواز آئی تھی امی وہ زیمل آپی آئی ہیں زیمل سینب بیگم تنفن کرتی کمرے سے برامت ہوئی تم کس لیے آئی ہمیں زلیل کرنے کی کوئی اور قصر باقی رہ گی تھی کیا اسے دیکھتے ہی زینب بیگم تنس کی تیر برسانہ شروع ہو گئی تھی انہیں زیمل سے کوئی غرص نہیں تھا وہ کس حال میں ہیں انہیں اس وقت صرف اور صرف اپنے گھر کی رہی سے عزت کی پرواہ تھی چچی پلیز مجھے ایک بار چاچوں سے ملنے تھے صرف ایک بار میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں ان سے ملنا چاہتی ہوں پلیز وہ ہاتھ چوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی اس کے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سب باتوں کو برداشت کر لیتی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار پھر سے انہیں اسپطال بیجنا چاہتی ہو کیا زینب بیگم نخود سے بولی چچی صرف ایک بار خدا کے لیے مجھے ملنے دے اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گی وہ ایک آخری نظر اپنے چاچوں کو دیکھنا چاہتی تھی جیسے چاچوں نے اسے بچپن سے اپنی گود میں کھلایا تھا آج انہی سے ملنے کے لیے وہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑی تھی امی کیا ہوگے ایک بار مل لینے دیں ماریا کو زینب بیگم کا رویہ پسند نہیں آیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ زیمل کو کبھی غلط نہیں ٹھیرا سکتی تھی اچھا ٹھیک ہے لیکن زیادہ وقت نہ لگانا ڈاکٹروں نے منع کیا ان سے زیادہ باتیں کرنے سے انہیں صرف سکون دینے کو کہا ہے مل پر کچھ رہم کیا تھا اس لیے مان گئی تھی شکریہ چچی وہ بے پناہ خوش ہو گئی تھی وہ خود سے چل کر اپنے چاچوں کے کمرے تک آئی اسے اس کھر کا کھونا کھونا یاد تھا چاچوں وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی تھی آنکھوں سے گرم گرم آسو بار بار اس کے گالوں کو بھی گو رہے تھے زیمل میری بچی حسن صاحب کی طبیعت آج کچھ بہتر تھی کہ وہ زبان سے تھوڑا بہت بول پا رہے تھے زیمل تو ان کی سب سے لاتلی بچی تھی ان کی اپنی اکلوتی بیٹی صرف اور صرف ماریا تھی لیکن انہوں نے زیمل کو زیادہ پیار کیا تھا کبھی اس میں اور ماریا میں فرق نہیں کیا تھا چاچوں میں آپ کی زیمل ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ رو رہی تھی ان کی حالت کی ذمہ دار وہ صرف خود کو سمجھ رہی تھی کہ کیسی ہو حسن صاحب کی آنکھوں میں آسو بھر آئے تھے آج کتنے دنوں بعد وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جیسے صدیوں بات دیکھ رہے ہوں چاچوں آئیم سوری یہ سب میری وجہ سے ہوا مجھے معاف کر دیں پلیز میں بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا مجھ پر بھروسہ کرے چاچوں روتے روتے وہ ڈھے سی کی تھی عجیب کھیل زندگی نے اس کے ساتھ کھیلا تھا میں جانتا ہوں میری بچی بے قصور ہے حسن صاحب اس کی باتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے بچپن سے لے کر آج تک زیمل بچپن سے ان کی عزت پر ایک ہرپی نہیں آنے دیتی تھی ان کی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا وہ آج بھی زیمل کی صفائی دینے کے لیے تیار تھے وہ بہت دیر تک ان کے گلے لگ کر روتی رہی تھی آج اتنے دنوں بعد وہ اپنے چاچوں سے ملی تھی سب تک دیر کا کھیل تھا اور اس کھیل میں نہ تو اس کا کوئی قصور تھا نہ ہی یہ کھیل کھیلنے والا کھلاری کا چاچوں مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں گے آپ مجھ سے وعدہ کریں ہاں پوچھو بیٹا حسن صاحب کیسے اس کی بات ڈال سکتے تھے میرے ماں باپ کون تھے ان کا قتل کس نے کیا تھا بچپن سے لے کر آج تک آپ مجھ سے یہ بات چھپاتے آ رہے لیکن آپ کو میری قسم آج آپ کو بتانا ہوگا کیونکہ میں جانتی ہوں میرے ماں باپ کا قتل کیا گیا تھا وہ اپنی موت آپ نہیں مرے تھے اس کی زبان پر آج وہ سوال تھے جس کو بچپن سے وہ اپنے دل میں دفن کرتے آئے تھے لیکن آج اسے ان سوالوں کے جوابات چاہیے تھے زیمن پرانی باتیں دورانے کا کیا فائدہ بیٹا حسن صاحب کو ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی اسے آپ نے مجھ سے بادہ کیا جاچو میں جانا چاہتی ہوں کون ہے وہ قاتل جو میرے ماں باپ کا قتل کر کے خود بہت آرام سے اس زمین پر آزاد ہو کر گھوم رہا ہے وہ گھر سے ٹھان کر آئی تھی آج ان سوالوں کے جوابات لے کر جائے گی جب سے گاؤں سے آئی تھی زین ایک دم علچ گیا ہے زیمن میں نہیں بتا سکتا تمہیں میری بات مانو بیٹا حسن صاحب اسے کسی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہتے تھے چاچو مجھے بتا دے میں آپ کیا کے ہاتھ چھوڑتی ہوں پلیز وہ پھر سے رونا شروع ہوگی زیمن تمہارے باپ کا نام زمان چودری تھا ان کا ایک اپنا گاؤں تھا اور وہ اس گاؤں کے سلطان تھے لیکن ان کا قتل ایک ایسے شخص نے کروایا تھا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کون تھا وہ شخص چاچو مجھے بتائیں اسے تجسس ہوا اس شخص کا نام سلمان شاہ حیدر ہے حسن صاحب اس کے چہرے پر دیکھے بغیر خود رو رہے تھے سلمان شاہ حیدر وہ تو جیسے سکتے کی عالم میں چلی کی تھی اس کے مہمون کو مان بے نہیں تھا اس کے ماں باپ کا قاتل کوئی اور نہیں اس کا اپنا دشمن سلمان شاہ حیدر تھا ہاں یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو بڑی بہرہمی کے ساتھ قتل کیا حسن صاحب کو اس شخص سے بے انتہا نفرت تھی چاچو میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھے گا ایک لمحہ اور بھرکنا اس کے لئے محال لگ رہا تھا اس کی تو جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگی تھی وہ ایک قاتل کی بہو تھی ایک قاتل کے بیٹے کی بیوی اسے تو جیسے سام سونگیا تھا قدم آکے بڑھانا محال لگ رہا تھا وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے اندر کسی کا سامنا کرنے کی حمدی نہیں تھی اس کا بچپنا چھیننے والا کوئی اور نہیں سلمان شاہ حیدر تھا سمل آپ پی رکھیں ماریا اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی اسے جاتا دے کر فوراں اس کے پاس آئی اس نے اپنی حالت درست کی وہ ماریا کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی ماریا تم کیسی ہو میں ٹھیک ہو آپ کیسی ہیں اور آپ کہاں چلی گئی تھی زمل آپی آپ کو ہمارا یا ابو کا ذرا سا بھی خیال نہیں آیا ہم پر کیا پیتے کی آپ کے اس قدم سے ماریا کو اپنے اس قزن پر جی بھر کے درست آیا تھا لیکن کچھ سوالوں کے جواب اسے بھی جائے تھے میرا نگاہ ہو گئے ماریا میں قسم کھا کے کہتیوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا وہ اپنی پیش کر رہی تھی جو کہ بہت ضروری تھی وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی جو کہ بہت ضروری تھی زمل آپی آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے روپ میں حماد بھائی کو ہمارا وسیلہ بنا کر بھیجا تھا ہر مشکل میں وہ ہمارے ساتھ رہتے یہاں تک کہ ابو کے آپریشن کا خرچہ بھی انہوں نے اٹھایا لیکن آپ نے تو انہیں چھوڑ دیا تھا حماد ایک بات یہ دوسرا چھٹکا تھا جو اسے ملا تھا آپ حماد بھائی کو بھول گئی اس سے پہلے کہ ماریا کچھ اور کہتی اور مسٹر حماد کے بارے میں اسے بتاتی مسٹر حماد خود اندر داخل ہو گیا تھا حماد بھائی آپ ماریا کو خوشی ہوئی تھی اسے دیکھ کر زینب بیگم کو تو وہ جی جان سے پسند تھا حالانکہ وہ ان کے لئے کجنبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن کبھی کبھی اجنبی بھی اپنے نکل آتے ہیں ارے حماد بیٹا تم زینب بیگم اس کو دے کر گرم جوشی سے اس کے پاس آئی تھی وہ تو ایک پر آیا تھا لیکن جس طرح اس کی عزت کی جا رہی تھی جیسے اس گھر کا دما دو جی آنٹی بس زمل کو لینے آیا تھا زمل کو لینے اس کی بات نہ تو ماریا کو سمجھ میں آئی تھی نہ ہی زینب بیگم کو جی یہ میری بیوی زمل زمل تم نے بتایا نہیں ہم نے نکاح کر لیا ہے خیر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے حالی میں نکاح کیا ہے وہ جس ٹون میں انہیں بتا رہا تھا دونوں ماں بیٹی کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا میں گاڑی میں بیٹھی ہوں تم جب فری ہو جاؤ آ جانا وہ اور تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی عجیب کھیل تھا یہ اس کا سر چکرانے لگا تھا وہ مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی تھی حماد بیٹا یہ سب کیا ہے سینب بیگم گھن شکر سی اس سن ہو کر رہ گی آنٹی نیکس ٹائم آپ کو پوری بات بتاؤں گا اس وقت تھوڑا جلدی میں ہوں اتنا کہہ کر وہ جلت سے باہر نکل گیا تھا حماد بھائی نے زیمل آپی سے نکاح کیا ہے مطلب زیمل آپی نے حماد بھائی سے نکاح کیا ہے ماریا اُلچی ہوئی گتھی سلجانے بیٹھ کی تھی جو کہ سلجنے سے زیادہ اُلجتی ہی جاری تھی ایم سوری میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ اسے ایک ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کیا تھا یہ سب ماجرہ ساہر پلیز میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتی یہ سب باتیں اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اسے صرف یہ یاد تھا تو اتنا کہ اس کے ماں باپ کا قاتل ساہر شاہ حیدر کا باپ تھا وہ بغیر آواز کیے سسکیوں میں رو رہی تھی اوکے جناب جیسا آپ کہیں وہ مسکرہ کے چپ ہو گیا تھا وہ سمجھ سکتا تھا جتنے دنوں بعد گھر والوں سے ملاقات ہوئی تھی اس کی اسی لئے تھوڑا افسردہ ہوگی زمل کیا ہوا اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تھا وہ جب سے آئی تھی مسلسل خاموشی اختیار کی ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی مجال ہے جو ایک لفظ بھی زبان سے نکال لی ہو ساہر مجھے اکیلہ چھوڑ دو نہیں میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا اس نے فوراں سر نفی میں علایا زمل میں جانتا ہوں جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم اپنی فیملی سے مل کر بہت افسردہ ہو ان سب کا ذمہ دار میں ہوں لیکن میں بہت مجبور ہوں کیونکہ ہم میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے پچتاوے کے میرا یقین کرو میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا تمہیں اس طرح سے حاصل کرنے کا میں تو تمہیں عزت کے ساتھ لانا چاہتا تھا لیکن وقت اور حالات یک دم سے پلٹ کے میں بہت بے باس ہو گیا تھا زمل جس رات تم ہسپیٹل میں گئی تھی وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے مجھے تمہارے چاچو کا پتا چلا تھا یقین کرو وہ وقت میرے لئے ایک امتحان کا وقت تھا میں نے تمہارے چاچو کی مدد کی ایک انسانیت کے ناتے اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری چاچی تمہیں قبول نہیں کر رہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں تمہیں قبول کروں گا کیونکہ میں جانتا تھا تمہاری فیملی کبھی نہیں یقین کرے گی تمہاری باتوں پر تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی تم اکیلی تھی زیمر اس وقت کوئی ٹکانہ نہیں تھا تمہارا اس دنیا میں تمہیں ہر طرح کے لوگ ملیں گے اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو تمہاری عزت سے کھیل سکتے تھے میں نہیں چاہتا تھا تم ایسے کسی بھی ہاتھوں میں چلی جاؤ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے نکاح کروں گا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا نکاح میں نے جس طرح بھی تم سے کیا تھا صحیح تھا یا غلط میں نہیں جانتا لیکن میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا اس لیے ایک جائز رشتے میں تمہیں باندھ لیا کیونکہ میں بھی ایک مرد ہوں اور مرد تو کبھی بھی بھٹک سکتا ہے مگر میں بھٹکنا نہیں چاہتا تھا میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا پھر بھی میں تم سے ان سب غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی کا عقص تھا اس کی نیت غلط نہیں تھی بس اس کے طریقے غلط تھے وہ پارسہ نہیں تھا لیکن وہ ایک اچھا انسان تھا ساہر تم نے مجھ سے صرف اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ مجھ سے تمہیں محبت ہو چکی تھی اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو تو کیا کرتے تم کیا اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے اس کی باتیں سن کر تو وہ پگلی تھی نہ غصہ ہوئی تھی بس ایک عجیب سے سوال کر کے اس کی شرمنگی کو دوچار کر دیا تھا سیمل سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ لڑکی کو یون نہیں تم تھی ورنہ آج میں اپنے رب کے سامنے مو دکھانے کی قابل نہ رہتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بے حد مان کے ساتھ بولا تھا وہ تو ایک بہت بڑا گناہ کرنے سے بچ گیا تھا اپنے زمین کا بوجھ اٹھانے سے بچ گیا تھا اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہوتی سیمل اپنی حالت دیکھو کیا ہلیا بنا لیا تم نے پلیز رونا بند کر دو میں نہیں چاہتا رونے سے تمہارے سر میں دردو اس کے لیے اتنی فکر وہ اپنے آپ پر حیران ہوتا تھا یہ سیمل زمان چودری تھی کوئی عام لڑکی نہیں تھی اس کے لیے اس کی زندگی میں بہت سی لڑکی آئی تھی اور گئی تھی لیکن یہ صرف لڑکی نہیں تھی یہ سیمل زمان چودری تھی اس کی زندگی تھی اس کی محبت تھی اس کی بیوی تھی اس کی ہمسفر تھی کتنی مشکلوں سے اس نے اسے حاصل کیا پھر وہ اس کے آنسو کس طرح برداشت کرتا ہیلو لیٹل گر ابھی وہ لاؤت میں پہنچی تھی کہ کسی شیطان کی مانت سلیمان شاہ حیدر ہاتھوں میں چائے کمک لی اس کے راستے میں ہموار ہوئے تھے ہٹو میرے راستے سے سلیمان شاہ حیدر کے لانتی چیرے پر دیکھنا بھی اس نے کوارا نہیں کیا تھا اوقات میں رو لڑکی بہت پر نکل آیا تمہارے سمل کا رویہ انہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی تپا گیا اوقات میں مجھے نہیں تمہیں رہنے کی ضرورت ہے وہ بھی زمل زبان چودری تھی جم کر مقابلہ کرنا اس نے بچپن سے سیکھا تھا بہت خوش لگ رہی ہو تم لیکن زیادہ دن تک نہیں رہ گی تمہاری یہ خوشی خوش کیوں نہیں روں گی میرے شوہر نے مجھے خوشی دینے میں کوئی قصر باقی نہیں رہنے تھی یہ مت بھولو تمہارا شوہر ہونے سے پہلے ساہر شاہدر میرا بیٹا ہے یہ بات اسے بتانا ضروری تھا اور یہ ایک حقیقت ہی تھی ساہر شاہدر ان کا بیٹا تھا سب سے پہلے میں نے کب کہا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے باپ کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی ہے اور میں اس کی بیوی اور یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لئے لڑکی اپنا غصہ کابو کرنا ان کے بس سے باہر تھا لڑکی نہیں اشنا ساہر شاہدر آج کے بعد مجھے اسی نام سے بکارنا ان کے سامنے کھڑے ہو کر وہ برابری کا مقابلہ کر رہی تھی ابھی میں تمہاری اوقات بتاتا ہوں کیا ہو تم میرے بیٹے کی بیوی یا اس گھر کی ملازمہ سلمان شاہدر کی تن بدن میں آگ لگی تھی اس کی اس قدر مجال دے کر اپنی بیستی کا بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتے تھے جس طرح آج گیرے تھے فاتحانہ مسکراہت لبوں پر زجا کر چائے کمک زمین پر پٹک دیا جس میں سے چند کترے ان کے مہنگے بلیک شوز پر چھلک گئے تھے زیمل ابھی اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی اس کا تو دل حلق تک آ گیا تھا کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی فرش پر بکھرے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی کبھی ان کے چہرے کو میرا شوز ساف کرو اپنا ایک پیر آگے کرکو وہ اتنے شان سے کہہ رہے تھے جیسے ابھی وہ ان کے اس حکم پر لبے ہی کہہ دے گی شوز ہاں میرا شوز کیوں تم ایک ملازمہ ہو اور ہم اپنے ملازمہوں سے ایسے ہی کام کرواتے ہیں انہوں نے اس کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں دے کر شوز کی طرف اشارہ کیا سیمل کہاں رہ گئی یار ساہی شاہ حیدر ہمیشہ اس کے سامنے اسی موقع پر پہنچتا تھا جب اسے سخت ضرورت ہوتی تھی میں نے کہا شوز ساف کرو میرا سنائی نہیں دے رہا تمہیں سلیمان شاہ حیدر اب کی بار غصے سے چلائے تھے ان کے مہمو گمان میں بھی نہیں تھا پیچھے ان کا بیٹا کھڑا تھا اور اگر وہ اسے دیکھ بھی لیتے تو بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا اس کے ساتھ کیونکہ انہیں اتنا تو یقین تھا اپنے بیٹے پر ان کے مقابلے میں اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے پیچھے ساہی شاہ حیدر جو بہت ہی تاجب سے اپنے باپ کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا اسے قطعی امید نہیں تھی اپنے باپ سے اس طرح کی آز تک انہوں نے کسی ملازمہ سے اپنے جوتے ساپ نہیں کروائے تھے یہ تو پھر بھی اس کی بیوی تھی میرا مو کیا دیکھ رہی ہو ساپ کرو اسے چھوڑتی تھی کبھی ڈیٹ میں ساپ کر دیتا ہوں لائیں وہ بہت ہی عام سے لہجے میں اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تم وہ حیرت زدہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے کیا ان کا بیٹا ان سے اتنی محبت کرتا تھا یا پھر ان کا بیٹا اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا جی میں وہ چل کر ان کے پاس آ گیا تھا تم کیوں کروگے وہ اپنے شک کو دور کرنا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے محبت کی خاطر تو ایسا نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ میرا حق بنت ہے میں تو آپ کا سکر بیٹا ہوں آئی تینک یہ کام مجھے ہی کرنا چاہیے وہ بہت آرام سے انہیں جواب دے کر میز پر رکھے ٹیشو باکس میں سے دو تین ٹیشو کھینچا تھا اور ساپ کرنے کے لئے جھکائی تھا کہ سلیمان شاہ حیدر نے اسے کندھوں سے تھام لیا رہنے تو تم بیٹا میں دوسرا شوز پہل لوں گا اتنا کہہ کر سلیمان شاہ حیدر باہر چلے گے یہ صرف ایک نفرت کی آگ تھی جو صرف اور صرف زیمل زمان چودری کے لئے تھی اپنے خوددار بیٹے کے لئے نہیں زیمل نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پانی لیے بغیر ہی سیڑھیاں چڑ گئی زیمل میں ڈیٹ کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں پلیز معاف کر دو نے چاند پورے شباب پر تھا اس چاندنی رات میں وہ دونوں کسی چاند کی مانی دی چپک رہے تھے چھت پر کھڑے ہو کر وہ کھلے آسمان کے نیچے سکون کی سانس اپنے اندر اتاری تھی اسے صرف ہر جگہ گھٹن کا یہ ساس ہو رہا تھا نیچے تو اس کا دم یوں گھٹ رہا تھا جیسے کسی قیدی پرندے کا اپنی قید پر ساہر مت لیا کرو اپنے گھٹیا باپ کا نام میرے سامنے اسے شدید دل سے نفرت تھی سلمان شاہدر سے اور آج اس نے اپنی زبان سے اس نفرت کا اقرار کری لیا تھا سیمل وہ بہت اچھے ہیں اچھے مجھے حیرت ہو رہی ہے تم پر اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے تم نے اور تم اچھا کہہ رہے ہو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلی وہ بیٹ میں بول پڑی سیمل کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے کمپرومائز کیا جاتا ہے کیا ہم نہیں کر سکتے وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کیوں آخر کیوں میں ہی کیوں کروں کمپرومائز سارے رشتے میں ہی کیوں بچاؤں میرا تو سب کچھ تمہارے باپ نے چھن لیا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کمپرومائز کروں وہ غصے میں تھی بے تہاشا اگر ساہر شاہدر کو اپنے باپ سے بے پناہ محبت تھی تو اسے بھی اپنے عصت اپنے وقار سے بے پناہ محبت تھی نیچے چلیں اس کے پاس ایک بھی الفاظ نہیں تھے وہ کچھ کہہ سکے نہیں تم جاؤں میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی نیوں میں تمہاری جان وہ تو جیسے ابھی پھر سے رو دے گی اچھا تو پھر کون ہے میری جان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے اپنی گریفت میں لیا ساہر اسے یہی سہارا چاہیے تھا جس پر اب وہ اپنے سارے آنسو بہا دے زمل اس کے سینے سے لگ کر خوب روئی تھی جس سے اس کی ٹی شرٹ کیلی ہوگی تھی اب بس بکرو کتنا روگی کمرے میں چلیں اس کے خوبصورت بالوں کو بکھیڑتے ہوئے وہ مسکرادی تھی ابھی نہیں جب بھی میں تھوڑا سا رومنٹک ہوتا ہوں تم ہمیشہ پیچھا چھڑانے لگتی ہو اپنی گریفت کو اور بھی مضبوط کرتے ہوئے وہ بچوں کی طرح اس سے بولا تھوڑا؟ جی نہیں آپ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہاں 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 وہ کیسے؟ وہ تمہیں خود پتا ہو گیا اس کے گار ٹاماٹر کی طرح لال ہوگے مجھے تو نہیں پتا وہ معصوم بنا تھا تم مجھے بھی نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گریفت میں لے لیا تھا ساہر ساہر جاگ بھی جاؤ آفیس نہیں جانا کیا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر وہ آہستہ سے بولی تھی نہیں کیوں؟ اب کہیں دل ہی نہیں لگتا تمہارے بھائر پھر آفیس میں کیسے لگے گا؟ مسٹر ساہر اتنی بھی عاشقی اچھی نہیں ہوتی سویٹ ہارٹ کبھی تو رہم کر دیا کرو اس غریب پر صبح صبح ایک فریش کس دے دو دن اچھا گزرے گا ووٹ کر بیٹھتے ہوئے معصوم بنا تھا نہیں بلکل بھی نہیں سیدھے آفیس جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کھیجتے ہوئے مسنوئی غصے سے بولی تھی میں سوچ رہا تھا بہت ہی بے رہم ماں ثابت ہوگی میرے بچوں کے لیے یار ساہر بدتمیزی نہ کرو وہ شرما رہی تھی تیاری کریں کس چیز کی بچوں کی ساہر میں نہیں کر رہی تم سے بات حد ہوتی ہے بدتمیزی کی یار شرم کی کیا بات ہے اپنی بیوی سے ہی تو کہہ رہا ہوں کونسا کسی غیر سے کہہ رہا ہوں وہ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم بن کر بول رہا تھا ساہر صبح صبح بس سے ہی بات رہ گی تھی کرنے کو نہیں میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کونسا خواب میرے بچے میرے ساتھ کھیل رہے تھے ساہر وہ دانت کچکچا کر رہ گی تھی اچھا اچھا سوری وہ تو صرف لطفندوز ہو رہا تھا میں کچن میں جاری ہوں اگر دل چاہے تو آ جانا اپنا دوبٹہ سنبھالتی بوٹ کر چلی کی تھی ایک پل اور رکتی تو ساہر شاہد دوسرا عمل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگا تھا آفیس جانے کے لیے تیار ہونے کی غرض سے بوٹ گیا تھا اسلام علیکم ڈیڈ نیوی بلو رنگ کا تھری پی سوٹ اس پر بہت جج رہا تھا آفیس کے لیے وہ اسی طرح سے تیار ہوتا تھا جس طرح آج ہوا تھا مالیکم سلام سلیمان شاہدن نے پھیکے پن سے اسے جواب دیا بریک فاسٹ کی ٹیبل پر اس وقت صرف وہ دونوں باپ بیٹے ہی موجود تھے حالانکہ گھر میں رہنے والے چار فر تھے بی جان اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتی تھی زیادہ تر اور زیمل وہ تو جیسے اس گھر میں تھی ہی نہیں شکر ہے تمہیں آفیس تو جانے کا یاد آیا سلیمان شاہدن حیدر کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے روکیا تھا بولا کچھ بھی نہیں اس کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن وہ بدمسکی نہیں چاہتا تھا ٹیٹ میں چلتا ہوں کوٹ ہاتھ میں لے کر وہ کرسی سے اٹھ گیا ہاں سلیمان شاہدن اس سے ناراض دے اس لیے آج ان کا رویہ معمول سے بہت مختلف تھا ساہر شاہدن کو احساس تھا اپنے باپ کا لیکن وہ خود مجبور تھا اس لیے بغیر کچھ کے آفیس کے لیے نکل گیا تھا سلیمان شاہدن اسے جاتا دیکھتے رہے کتنا بدل گیا تھا ان کا بیٹا صرف ایک لڑکی کے چکر میں یہ ہو سکتا ہے یہ صرف ان کی غلط پہمی تھی سیمل پاورچی خانے میں مضروف تھی وہ جس طرح اپنے گھر کا کام کرتی تھی تھی کسی طرح یہاں پر بھی کرتی تھی ملازماؤں کے ساتھ مل کر وہ سارا کام کرواتی تھی اس کی اسی خوبی سے وہ بہت جلد سب سے کھل مل گئی نشرا بی جان کہاں پر ہے صبح سے مجھے ایک بار بھی نظر نہیں آئی بی بی جی وہ تو اپنے کمرے میں ہے اچھا میں دیکھ کر آتی ہوں اسے بی جان کی فکر تھی کیوں بی جان جب بھی اپنے کمرے میں ہوتی تھی تو ایک دو بار چکر ضرور لگاتی تھی لیکن آج وہ ایک بار بھی نہیں آئی تھی اور یہ بہت زمل کے لئے بائی سے فکر تھی اس لئے بی جان کی خیریہ دریافت کرنے کے لئے وہ کچن سے نکل گئی تھی اس کا روح بی جان کے کمرے کی طرف تھا سلمان شاہ حیدر اخبار ہاتھ میں لے کر مسلسل کوئی نہ کوئی خبر غور نظر کر رہے تھے لیکن ان کی پوری توجہ سامنے سے جاتی زمل پر تھی آج تو ان کا بیٹا بھی نہیں تھا پھر اسے کون بچاتا رکو تو سیئی وہ جتنا اس شخص سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ اس کے راستے میں کانٹا بن کر آ جاتا تھا اپنی حد میں رہو سلمان شاہ حیدر ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے وہ کارتا لہجے میں بولی تھی کیا کر لوگی تم ہاں 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 اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم بہت ہی کوئی بڑی چیز ہو تو مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر تمہیں جو کرنا ہوگا کر لینا مجھے کوئی پروان نہیں ہے تم بھول رہے ہو میرا شوہر میرے ساتھ ہے وہ یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی لیکن سلمان شاہ حیدر کی الفاظ اسے رکنے پر مجبور کر دیتے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے تم جس شوہر کی بات کر رہی ہو وہ سب سے پہلے میرا بیٹا ہے ان میرے بیٹے کو چیزیں بدلنے کی عادت ہے وہ کسی بھی چیز پر زیادہ دن تک ٹک نہیں ٹک کر نہیں بیٹھتا بس تم یہ سمجھو تمہارا ابھی وقت آ ہی گیا ہے یہ بات انہوں نے یک دم سچ کی تھی ان کا لادلہ ثبوت کسی بھی چیز پر زیادہ دن تک ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا اچھا وہ مسکرادی تھی تم شاید بھول رہے ہو میں کوئی چیز نہیں ہوں اس کی بی بی ہوں وہ چیزوں کو بدلتا ہے انسانوں کو نہیں اس لئے تم اپنی غلط پہمی جتنی جلدی ہو سکے دور کر لو وہ ایک ایک لفت چبا کر بولتی ہوئی سائٹ سے نکل کر جانے لگی تھی لڑکی سلمان شاہ حیدر غرائے تھے جی نہیں لڑکی نہیں سمن زمان چودریوں میں سمن زمان چودری تو یاد ہوں گے نا یا پھر یاد دلاؤ اس کی غزب ناک آنکھوں میں کئی رنگ ایک ساتھ آئے تھے اور وہ ان رنگوں کو چھپاتی بھی جان کے کمرے کی طرف پڑ گی اس کی یہ خاموشی نہ جانے کونسا طوفان لانے والی تھی سمن زمان چودری سمن زمان چودری تو یاد ہوں گے نا سلمان شاہ حیدر کے قدموں تلی زمین کسکے تھی سر پر پورا آسمان آگی رہا تھا سمن زمان چودری کی بیٹی وہ تو جیسے سکتے میں چلے گئے تھے ان کا راہ چکے ہی سالوں سے دفن تھا آج ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا سمن زمان چودری کے الفاظ انہیں اندر تک چھنجوڑ دیا تھا اب آپ فکر نہ کریں بہت جلد آپ ٹھیک ہو جائیں گے اتنے دنوں سے بستر پر پڑے ہیں آپ کو اپنی نور پر ترس نہیں آ رہا چودری امتیاز کی بیٹی ان کا ہاتھ تھام کر ہسپیٹل کے روم میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی نئی نور اب میں نہیں صحیح ہو پاؤں گا میرا وقت آ گیا بیٹا بہت جیلی میں نے اپنی زنگی چودری امتیاز کو اپنی یہ چاند جیسی اکلوتی بیٹی بہت عزیز تھی اب باپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں کس کے سہارے روں گی میرا کچھ خیال ہے آپ کو بس آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں نور چودری کو اپنے باپ سے بے حد لگاؤ تھا ماں تو بچپن میں گزر گئی تھی ایک باپ ہی تو تھے جن کے سہارے ان کی سانسیں چلتی تھی نور میری بچی میں تمہیں اکیلا کیوں چھوڑ کر جاؤں گا تم میری اکلوتی بیٹیوں میرے جانے کے بعد تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا میں تمہیں ایک محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں میں تمہارے لئے جو بھی فیصلہ کروں گا بیٹا تمہیں منظور تو ہوگا نا چودری امتیاز کو اپنی بیٹی بہت عزیز تھی اسے اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا ان کی سانسیں بہت کم رہ گی تھی اببا مجھے آپ کے فیصلے پر کیا اتراز ہو سکتا ہے نو چودری سے ایسی ہی امید کی جا سکتی تھی اپنے باپ کے ہر ایک فیصلے پر سر جھکا کر حامی بھر لینا پھر ٹھیک ہے میں تمہارا نکاح کروا دوں گا مجھے غلط مت سمجھنا بیٹا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا چودری امتیاز کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گی تھی سمان ایک آدھ پیک مار لے کیا ہو جاتا ہے سلمان شاہدہ نے ایک شراب سے بھرا گلاس ان کی طرح پڑھایا تھا نہیں میں نہیں پیتا یہ سب اور یہ تم کس بہودہ جگہ پر لے آئے ہو مجھے چلو یہاں سے بہت جلدی سمان نے گلاس ان کے ہاتھوں سے لے کر رکھ دیا تھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کے تھے تھوڑی دیر اور رکھ چو یار دیکھو کتنا حسین منظر ہے یہاں کا سلمان شاہدہ نشے کی دھوتھ حالت میں بولے تھے ایک منٹ نہیں سلمان اپنی آدھوں سے باز آجاؤ کیا ہوگی یار تمہارا بنے گا کیا سلمان کو اپنے سکلوتے دوست سے کبھی کبھی بہت ہمدردی ہوتی تھی اس کی سرگرمیاں دے کر وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے سلمان شاہدہ اور زمان چودری کی دوستی مثالی تھی کالج کا سفر بھی انہوں نے ایک ساتھی تہ کیا تھا دونوں دوستوں کا تعلق ایک میڈل کلاس کھرانے سے تھا ان کی دوستی بہت گہری ہونے کے بعد بہت مختلف تھی دونوں کے کردار میں زمین آسمان کا فرق تھا زمان چودری ایک شگفتہ طبیعت مزاج کے تھے جبکہ سلمان شاہدہ بہت ہی مختلف تھے نشاہ کرنا کالی گلوچ ان کے مزاج میں آتا تھا دونوں دوستوں کا اخلاق مختلف ہونے کے بعد بھی بہت چاہت تھی سلمان چودری کے خواب الگ تھے انہیں اپنی زندگی میں بہت آگے جانا تھا لیکن اپنی محنت سے جبکہ سلمان چاہدہ کے خواب الگ تھے انہیں دھیر سارا پیسہ چاہیے تھا وہ بھی مفت میں سلمان گھر نہیں جانا کیا صبح میں آفیس بھی جانا ہے اور رات کے ایک بج رہے ہیں سلمان چودری کو غصہ آرہا تھا اچھا یاد چلتا ہوں تو نے مجھے بلا ضرورتی نوکری پر لگوا دیا ویسی ایک بات ہے وہ امتیاز چودری کے پاس ہے بہت مال کسی دن بس موقع مل جائے اس کی ساری جائدات ہڑپ کر لوں گا سلمان چودری کو سلمان چودری کی باتیں ہمیشہ کی طرح آج بھی مزاک لگی تھی شیریو جاؤ جا کر زبان چودری کو میرے پاس لے کر آو چودری امتیاز نے اپنے ملازم کو حکم دیا جی صاحب جی ملازم آئستہ سے گردر ہاں میں ہلا کر کمرے سے باہت چلا گیا خبر زمان چودری تک پہنچ گئی تھی انہیں تو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی آخری تھی امرجنسی میں کیوں انہیں بلایا گیا سلمان مجھے سمجھنے نہیں آرہا امتیاز سامنے مجھے کیوں بلایا ہے مجھے لگتا ہے ایک آخری نظر تجھے دیکھنے کے لیے سلمان چاہیدر نے مزاک اڑایا تھا میں مزاک نہیں کر رہا پتہ نہیں کیوں خیر میں جاتا ہوں سلمان چودری کو گاڑی باہر لینے آگئی تھی وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے اسلام علیکم سر والیکم اسلام مجھے امید تھی تم آؤ کے ضرور ان کے جہرے سے خوشی چلک رہی تھی سر آپ نے بلایا تھا میں کیسے نہ آتا کچھ دیر کی گفتگو ہونے کے بعد چودری امتیاز نے اپنا مقصد بیان کرنا شروع کیا سلمان میں تم سے کچھ مانگو گا تو تم انکار تو نہیں کرو گے نا سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بھلا آپ کو کیوں انکار کروں ان کا یہی رویہ تو چودری امتیاز کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا تم جانتے ہو میری طبیعت بہت خراب ہے اور اب شاید میں کبھی بستر سے نہ اٹھ پاؤں میری ایک بیٹی ہے زمان میرے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی رہ جائے گی میں نہیں چاہتا وہ اکیلی رہ جائے کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے چودری امتیاز بہت ہی امید کے ساتھ ان سے پوچھ رہے تھے نکاح سمان چودری تو ایک پل کے لیے ساکت ہو گئے تھے ہاں نکاح میری بیٹی سے ابھی اور اسی وقت لیکن سر سمان چودری کو کرتے ہی امید نہیں تھی انہیں یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا تم مجھے اپنی بیٹی کے لیے بہت صحیح آدمی لگے تھے میں جانتا ہوں تم میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے چودری امتیاز کو اپنی بیٹی کے لیے اس سے اچھا اور کوئی لڑکا واقعی نہیں ملنا تھا تمہیں اپنی فیملی کو بلانا ہے تو بلالو میں تمہیں ایک دن کا وقت دیتا ہوں نہیں سر میری فیملی میں صرف میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور کوئی نہیں خیر میں نکاح کے لیے تیار ہوں سمان چودری کو انکار کرنا صحیح نہیں لگا تھا اور وہ اپنی زنگی کے آپ مالک تھے جو چاہے فیصلہ کر سکتے تھے چودری امتیاز نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا ہاتھ سمان چودری کو تھما دیا تھا اور اپنے مالک کے حقیقی سی جاملے تھے ساری جائداد بھی انہی کے نام کر دی تھی کیونکہ ان کے جانے کے بعد انہی سب کچھ سنبھالنا تھا سمان چودری جس آفیس میں کام کر دیتے آج اس آفیس کے باس تھے کروڑوں کی جائداد کے مالک گاؤں والوں کے لیے اب وہ بڑے سائیں بن چکے تھے سمان چودری نے نور چودری کو خوش رکھنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ایک بہترین شہر ثابت ہوئے تھے چودری امتیاز کے جانے کے بعد نور چودری تو جیسے زندگی جینا ہی بھول گئی تھی لیکن سمان چودری نے بہت ہی محبتوں کے ساتھ انہیں زندگی کی طرف واپس لائے تھے کتنی اچھی قسمت ہے نا تمہاری کتنی آسانی سے صرف ایک لمحے میں تمہیں زمین سے آسمان پر پہنچا دیا آج کئی دنوں بعد دونوں دوستوں کی ملاقات ہوئی تھی سمان چودری تو آپ کروڑوں کے مالک تھے لیکن اپنے دوست کے لیے وہ آج بھی ایک اچھے دوست تھے مجھے یہ جائداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری خواہش بس یہ ہے کہ میں نور کو خوش رکھوں اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں اور یقین کرو اگر سر امتیاز مجھے یہ جائداد نہ بھی دیتے تو اب بھی مجھے کوئی فرق نہ پڑتا میں تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں چودری امتیاز جیسے بڑے لوگ مجھ جیسے غریب کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا زمان چودری آفیس کے آج ایک باس کی حیثیت سے بیٹھ کر اپنے دوست سے باتیں کرے تھے خوش قسمت آج میں تیرا ملازم بن کر اس آفیس میں کام کروں گا کبھی نہیں مر کر بھی نہیں سلیمان چاہیدر کے اندر ایک آگ کا شولہ بھڑک رہا تھا جیس جائداد کی طلب انہیں اتنے سالوں سے تھی آج وہ ان کو ملنے کے بجائے ان کے دوست کے ہاتھوں میں تھی سمان چودری کو اس کرسی پر بیٹھا دے کر سلیمان چاہیدر کے اندر حسد پیدا ہو گیا تھا سمان مجھے آپ کا یہ دوست بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بات کرنے کا انداز نور چودری کو سلیمان چاہیدر شروع دن سے ہی اچھے نہیں لگے تھے میں جانتا ہوں تھوڑا عجیب ہے وہ لیکن نور وہ میرا دوست ہے بہت ہی گیرا اب میں اسے کیسے کہہ دوں کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے سمان چودری کو سلیمان چاہیدر کی حرکتوں کا پہلے سے ہی پتا تھا اس لئے انہوں نے سیریس نہیں لیا دو سال بعد وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا سلیمان چاہیدر نے بھی اپنی من پسند لڑکی سے شادی کر لی تھی اور لگ بھگ ایک سال بعد ہی ان کی بیوی امید سے تھی وہ خوش تھے لیکن انہوں نے اپنے دوست کی خوشی دیکھ کر آگ لگ جاتی تھی ایک معمولی سی جوب تھی ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں اور ان کے دوست کے پاس معمول سے بے پناہ جائدات تھی نور چودری تقریباً دو سال بعد امید سے ہوئی تھی پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی تھی زمان چودری بے پناہ خوش تھے سلیمان چاہیدر کے یہاں ایک خوبصورت سا بیٹا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ساہر شاہیدر رکھا تھا وقت اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہا تھا زمان چودری کے یہاں ایک ننی سی کیوٹ سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے زیمل زمان چودری رکھا تھا زیمل زمان چودری پورے گھر والوں کے لیے لات لی تھی نور چودری اور زمان چودری کی آنکھوں کا تارہ تھی چار سال بعد سلمان تمہارا بیٹا تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے زمان چودری نے گول مٹو سے ساہر شاہیدر کو دے کر کہا تھا جو اس وقت زیمل کے گالوں کو چوم رہا تھا ہاں تمہاری بیٹی بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے میری بیٹی کی کل ایک بردے پارٹی ہے میں چاہتا ہوں تم اور بھابی لازمی شرکت کرو اس پارٹی میں زمان چودری کی بیٹی کی کل سالگیرہ کا دن تھا اور وہ اس دن کو بہت خاص بنانا چاہتے تھے ہاں ہاں کیوں نہیں سلمان چودری کی گویا باچے ہی پھیل گئی آج زمان چودری کی سالگیرہ کا دن تھا پوری حویلی کو رنگ برنگی خوبصورت پھولوں سے سجا دیا گیا تھا ایک سے بڑھ کر ایک میمان اس پارٹی میں شرکت کے لیے تھا سلمان چودری بھی اپنے بیٹے جو محس پانچ سال کا تھا اور بیوی مہوش کے ساتھ موجود تھے پارٹی اپنے عروج پر تھی آج زمان چودری چار سال کی ہوگی تھی ننی سے زمان ہزاروں دیلوں کی جان تھی سفید رنگت گلابی گال اس کے معصوم سے چہرے پر بہت دلکش لگ رہے تھے کیک کٹنے کا وقت بھی آ گیا تھا لیکن اس کے کیک کٹنے سے پہلے سلمان شاہ حیدر کو ایک اعلان کرنا تھا جو کہ بہت ضروری تھا ایک منٹ ایک منٹ کیا ہوا سلمان؟ سلمان چودری کو تشویش ہوئی تھی بھئی آج یہ خوشی کا موقع میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں سلمان شاہ حیدر کو اتنا تو یقین تھا کہ ان کا دوست کبھی انہیں انکار نہیں کر سکتا کون سا اعلان سلمان؟ سلمان تم میرے دوست ہو میں جانتا ہوں تم انکار نہیں کروگے میں چاہتا ہوں زمل میری بھی بیٹی بن جائے ہم ساہر اور زمل کا رشتہ تیہ کر دیتے ہیں اس سے ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی جن باتوں کو آج سے نہیں زمل کی پیدائش کے دن سے ہی سوچ رہے تھے آج اسے عملی جامع پہنانے کا وقت آگیا تھا آہ سلمان وہ؟ سلمان چودری کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا بولے کیا نہیں؟ سلمان بھائی ابھی ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا اور میرے خیال سے بھی بچوں کی عمر نہیں ہے ان کا رشتہ تیہ کر دے جب بڑے ہوں گے تب دیکھا جائے گا نو چودری کو سلمان چاہدر کی بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی اس لئے بے حد نفاست کے ساتھ انکار کر دیا سلمان چاہدر کی پوری محفل میں جم کر عزت افزائی ہوئی تھی اتنا صاف انکار کیوں نے امید نہیں تھی غصے کی آگ ان کے سینے میں بھڑک رہی تھی وہ بھی سلمان چاہدر تھے اگر انہیں اس طرح یہ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ان کے پاس اور بھی طریقے تھے کوئی بات نہیں بھابی جیسے آپ لوگوں کی مرضی سلمان چاہدر کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائی برداشت کرنے کے اس کے بعد کیک کٹا تھا ساہی شاہدر نے زمل کو ایک ٹیڈی بیر گفٹ کیا تھا جو اسے بہت پسند آیا تھا وہ اپنی توتلی زبان میں اسے تھینکس کر رہی تھی اس کے بعد ملنے جلنے کا سلسلہ چلتا رہا بھابی بہت بہت مبارک ہو احسن جو زمان چودری کے چھوٹے بھائی تھے زمان چودری کے بلانے پر اس دعوت میں شرکت کی تھی ان کا رہن سہن شہر میں ہی تھا احسن تم شادی کب کروگے اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو ہم رشتہ لے کر جائیں گے نور چودری مسکرا کر بولی تھی بھابی پسند تو ہے بس آپ میری مدد کر دے تو میں آپ کا شکر گزار روں گا کیوں نہیں ضرور نور چودری نے کندے اچھکائے تھے احسن صاحب اور نور چودری کے درمیان بہت دیر تک پاتے ہوتی رہی سمان آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ایک اللہ تو تجھے ڈرنک کرنی ہوگی سلمان چاہیدر زمان چودری کو ساتھ لے کر باہر آگے تھے ارے نہیں نہیں سلمان یار کون سا میں تجھے زہر پلا رہا ہوں ایک بار آزمان کر تو دیکھ دیکھتے دیکھتے ہی سلمان چاہیدر نے زمان چودری کو ان کی انکار کرنے کے باوجود شراب پلا دی تھی زمان چودری تو جیسے اپنا ہوش و حواز کو بیٹھے تھے سمان اس پیپر میں سائن کرو جلدی آفیس کا پیپر ہے کالے کے ہم میٹنگ ہے سلمان چاہیدر ان کے جلدی جلدی ان کے سامنے ایک کے بعد ایک پیپر سائن کروارے تھے احسن سمان کو دیکھا ہے تم نے پتہ نہیں کہا چلے گئے ہیں نو چودری روتی زیمل کو لے کر پوچھ رہی تھی نئی طور زیمل گوڑیا روکی ہو رہی ہے پتہ نہیں زمان کے لیے رو رہی ہے بھابی لائے دے مجھے میں باہر کی سیر اچھا ٹھیک ہے تب تک میں زمان کو ڈھونتی ہوں نو چودری پریشانی سے آگے بڑھ گی تھی پارٹی تو ختم ہو چکی تھی مہمانوں کی بھی بھی لگ بھگ ختم ہو گئی تھی لیکن زمان چودری ابھی تک گھر نہیں آئے تھے نو چودری بہت پریشان تھی جب ہی دروازے سے زمان چودری نشے کی دھو تھالت میں حویلی میں داخل ہوئے زمان آپ کہاں رہ گئے تھے نو چودری دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی وہ آہ میں زمان چودری کے پیر ڈگمہ گا رہے تھے زمان اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ہے کچھانک سے گولیوں کی برسات ان کی حویلی میں برسنا شروع ہو گی تھی یہ دشمنوں کی جال تھی یا کسی اور کی لیکن زمان چودری اور نو چودری کی جان لے گی تھی زمان چودری دوڑتے ہوگی 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 زمان چودری دوڑتے ہوگی